اسلام علیکم میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹوک گالا ناظرین شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان اس وقت یونائٹیڈ ایراب ایمیریٹس کے دورے پر ہیں جہاں پر انہوں نے ابو زہبی میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت پاکستان پر سٹرائک کرنے کی تیاری کر رہا ہے بھارت کے یہ مضموم مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور پاکستان ایک پر امن ملک ہے لیکن جب بات آئے گی اس کے اوپر حملہ کرنے کی تو ہم بھرپور قوت کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں ایسا کہا شاہ محمود قریشی نے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے اور بھارت میں اس وقت مختلف قسم کے مسائل چل رہے ہیں خاص کر کہ انہوں نے حوالہ دیا کسانوں کی ایک جو تحریک زور پکڑے ہوئے اس وقت اس کی آڑ میں اس کو چھپانے کے لیے بھارت اپنے مضموم مقاصد کے لیے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اس وقت بہت سارے حقائق موجود ہیں اس حوالے سے ہم اس حقائق کے منافع بات نہیں کرے حقائق موجود ہیں اور اس حوالے سے ہم جو پوری دنیا ہے یونائٹیڈ نیشنز کا جو پلیٹ فارم ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاوہ مزید یہ کہا کہ بھارت کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہے ہیں اس طرح کی معاملات ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے جو معاملات ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے اوپر وہ سٹرائک کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ہم جو پہلے سے یہ کاروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے ہم اس کے اوپر مکمل طور پر تیار ہے اور جوابی کاروائی کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت یہ تمام چیزیں موجود ہیں ناظرین ایک اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے پاکستان میں آئی ہے دو ہزار اٹھارہ سے اس وقت سے لے کر اب تک پی ٹی آئی حکومت کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے پیدر پہ مختلف چیلنجز ہیں جس کے اندر گندم کے کرائیسز ہوں الین جی کی تاخیر سے خریداری ہو پچھلے سال بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا پھر آٹے کا بہران ہو چینی کا بہران ہو پھر اس کے اوپر جو کارٹلائزیشن ہے اس کے اوپر بہت سارے مسئلے مسائل ہو فارما سیٹیکل کے اندر مسئلے عدویات کا مسئلہ تھا پھر بجلی کا بہران پیدا ہوا پھر اسی طریقے سے الین جی کی تاخیر سے خریداری پر عوام کو عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا گیا الین جی کی خریداری پر حکومت اور عوام کو جو اب مہنگی خریداری کرنی پڑ رہی ہے اس کے اوپر ہمارے خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے چینی کی مد میں عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا گیا آٹے کی مد میں عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا گیا چیزیں مہنگی کی گئیں پھر اس کو اس کے مزید مہنگائی کر کر کے اس کے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا گیا ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کارٹلائزیشن کا سیمٹ سیکٹر کا اور اگین ایک اور نیا بہران پیدا ہو رہا ہے ایک نیا پیٹرول کرائیسیز بھی آئے پچھلے سال پیٹرول کی مد میں لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالا گیا اس کی بھی ریپورٹ شیئر کی جا چکی ہے سیمٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ چالیس سے پچاس پچاس روپے فی بوری کی مد میں عوام کی جیب سے پیسہ نکالا گیا اور اب عوام کی جیبوں سے جیسے پیسہ نکالا جا رہا ہے تو اب اس کی جو مسابقتی کمیشن ہے کمپیٹک کمیشن آف پاکستان اس نے جو ریپورٹ شیئر کی ہے اس میں اس کے گٹ جوڑ جو مافیا ہے وہ سامنے ہے اس میں انیس سیمنٹ کی ٹاپ کمپنیز انوال پائی گئی ہیں اور مسابقاتی کمیشن نے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی سفارش کر دی ہے یہ خاص کر کہ یہ ایسا ایک سیمنٹ ایسا ایک سیکٹر ہے جس کے ساتھ اور دو سے تین چار انڈسٹریز جو ہیں وہ لنکڈ ہیں جس کے اندر سٹیل سیکٹر ہے اس کے علاوہ پھر لکڑی کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت سارے اس کے ساتھ ان مالوے ہیں ایک طرف کمیشن بڑھتی ہے تو دو سے تین چار جگہوں پر خیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں سی پیک منصوبوں اور تعمیراتی سرگرمیوں میں تیزی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سیمنٹ مافیا نے گٹ جوڑ کر کے عوام کی جیب سے چالیس عرب روپے عوام کی جیبوں سے چالیس عرب روپے سے زائد کا منافع بٹور لیا سی پیک سی سی پی کو سیمنٹ مافیا کے گٹ جوڑ کے ناقابل تردید شواہد مل چکے ہیں اور یہ ثبوت ان کا مل چکے ہیں دستاویز کے مطابق سیمنٹ مافیا نے خریداروں سے فی بوری پچاس روپے قیمت وصول کی ہے قیمتوں کے تعیون کے لیے کمپنیوں کے عوضے داروں نے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ورس ایپ گروپ بنا رکھا تھا وہاں پر یہ تمام کی تمام تفصیلات بنائی جاتی تھی یہ پورے کارٹلائزیشن کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے کارٹل تھا اور وہاں پر بیٹھ کے یہ ایک ساری سٹریٹیجی ڈیزائن کی جاتی تھی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ عوام کو دھوکہ دینے والی انیس بڑی سیمنٹ کمپنیوں کے ساتھ آل پاکستان سیمنٹ منفیکچرنگ اسوسییشن نے بھی قلیدی کردار ادا کیا رپورٹ کے مطابق سیمنٹ مافیا نے سی پیک منصوبوں اور تعمیراتی سرگرمیوں میں تیزی سے بھی ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے منافع میں سو سے آٹھ سو فیصد تک اضافہ کیا ہے وزیراعظم پاکستان نے جو ایک نئی ہاؤزنگ اسکیم نیا پاکستان کے نام سے شروع کی تھی اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے سیمنٹ مہنگا ہونے سے سٹیل گلاس اور لکڑی کی سنت کو بھی نقصان ہوا ہے جیسے ابھی ہم بتا چکے ہیں دستاویز کے مطابق تیل اور کوئلے کی عالمی قیمتوں اور ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کے باوجود سیمنٹ کی قیمتیں بڑھائی گئیں اسلامباد پشاور اور لاہور ریجن اس میں سب سے زیادہ یہ لوٹ مار کی گئی ہے مسابقہ کمیشن نے اسوسییشن نے جو پاکستان سیمنٹ منفیکچرنگ اسوسییشن ہے اس کے ساتھ جو اس جرم ملوث کمپنیاں پائی گئی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی ہے ان کے خلاف کارروائی جو جرمانے کی سزا ہے وہ تقریباً ساڑھے سات کروڑ روپے بن سکتی ہے یا اس کے علاوہ ٹرن آور کا تقریباً دس فیصد حصہ اس کے اندر شامل ہے ناظرین آپ بات کرتے ہیں مارکیٹ کی صورتحال پر مارکیٹ آج بھی ایک تھوڑا سا نیچے کی طرف آئی ہے سارا دن ایکٹیویٹی اوپر کی طرف رہی اور آخر میں مارکیٹ میں تقریباً چھبیس پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی نیگٹیو پوائنٹ پر بند ہوئی ہے تیر تالیس ہزار سات سو چالیس پوائنٹ پر اس کا ہائی رہا تھا تیر تالیس ہزار نو سو پچپن پوائنٹ اور اس کا لو رہا تھا تیر تالیس ہزار چھے سو اٹیس پوائنٹ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تیر تالیس ہزار سات سو کا لیول پچھلے تین چار دنوں سے جو ایک سرگرمی چل رہی ہے اس نے اس لیول کو بنانے کی کوشش کیا اور اس کو سٹرونگلی اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیا تین سو بانوے اوورال کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا ایک سو پچاسی کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی ہیں اور ایک سو نواسی کمپنیز ڈیکلائن پر اور اٹھارہ کمپنیز اس کی انچینج رہی والیومز کے اگر بات کریں تو والیومز آج بھی شاندار رہے اٹھالیس کروڑ چھبیس لاکھ شیرز کا آج اوورال مارکیٹ کے اندر کاروبار ہوا تیئیس ارب ہاتر کروڑ روپے اس کی تقریباً کل مالیت بنتی ہے کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کے اگر بات کریں تو چوبیس کروڑ ستتر لاکھ شیرز کے ساتھ مارکیٹ کو کانٹریبیوٹ کیا یہ مارکیٹ کے تقریباً اکی آون فیصد حصہ بنتا ہے اور اس کی جو کل مالیت رہی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کی تقریباً تیرہ ارب تیہتر کروڑ روپے سے زائد رہی اور یہ مارکیٹ کی جو کل مالیت ہے اس کا تقریباً اٹھاون فیصد حصہ بنتا ہے ٹاپ تھری سیکٹرز کے اگر بات کریں تو ریفائنری سیکٹر نے آج ٹاپ کیا چھے کروڑ پائنٹیس لاکھ شیرز کے ساتھ چار کمپنیز نے اس کے کاروبار میں حصہ لیا اور ایک کمپنیز کے ایڈوانس پر اور تین کمپنیز اس کی ڈیکلائن پر بند ہوئیں اس سیکٹر کی اگر خصوصیت دیکھی جائے تو آج اٹھاک ریفائنری نے اچھا کام کیا نیشنل ریفائنری نے بہت اچھا کام کیا اور اسی طریقے سے پی آر ایل پاکستان ریفائنری لیمیٹیڈ اس نے بھی بہت اچھا سے کام کیا ہے مارکیٹ کے اندر زبردست کانٹریبیوٹ کیا ہے دوسری نمبر پر رہا ٹیکنالوجین کمیونکیشن سیکٹر پانچ کروڑ پچھتر لاکھ شیرز کے ساتھ بارہ کمپنیز نے اس کے مارکیٹ میں کاروبار میں حصہ لیا پانچ کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئیں اور سات کمپنیز اس کی ڈیکلائن پر بند ہوئیں اگر ہم ٹیکنالوجین کمیونکیشن سیکٹر کو دیکھیں تو آج ایوینسیون نے بہت اچھا پرفارم کیا اس کے علاوہ نیٹ سول بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ٹی آر جی کی تو ایک ریلی چل رہی ہے ٹی آر جی نے بھی آج زبردست پرفارم کیا تیسری نمبر پر جگہ بنائی آج فوڈ اینڈ پرسنل کیر نے تین کروڑ بیاسی لاکھ شیرز کے ساتھ اس میں سترہ کمپنیز نے مارکیٹ میں پارٹسپیٹ کیا دس کمپنیز اس کے ایڈوانس پر بند ہوئی اور چھے کمپنیز ڈیکلائن پر اور ایک کمپنیز کی انچینج رہی اس کے اندر اگر بات کریں تو الشہیر کارپوریشن لیمٹیڈ اس نے بہت اچھا کام کیا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے مارکیٹ کے اندر اچھا اور پوزیٹیو پوائنٹس کے ساتھ مارکیٹ کو پارٹسپیٹ کیا ہے مارکیٹ لیڈرز کی اگر بات کریں مارکیٹ لیڈرز میں پاکستان ریفائنری لیمٹیڈ تین کروڑ اسی لاکھ شیئرز کے ساتھ مارکیٹ کو اس نے لیڈ کیا اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس کلوز ہوئی ہے چھوڑانڈوے پیسے کی کمی کے ساتھ اکیس روپے ایک سرک پیسے کے ساتھ ناظرین ابھی یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین وقت کے بعد دوبارہ خوش آمدید ہم بات کریں گے مارکیٹ لیڈرز کی تو پہلے نمبر پر رہا پاکستان ریفائنری لیمٹیڈ تین کروڑ اسی لاکھ شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس بند ہوئی ہے اکیس روپے اکسٹھ پیسے چورانوے پیسے کی کمی کے ساتھ چار اشاریہ ایک ساتھ پیسد اس کی شیئر پرائس میں آج کمی ریکارڈ کی گئی اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی بائیس روپے ساٹھ پیسے اس کا ہائی رہا بائیس روپے چوہتر پیسے اور لو رہا اس کا اکیس روپے انتالیس پیسے دوسرے نمبر پر رہا فوجی فوڈز لیمٹیڈ تین کروڑ پندرہ لاکھ شیئرز کے ساتھ سترہ روپے پیسٹھ پیسے پر اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی اٹھارہ روپے انتیس پیسے اس کا ہائی رہا اور سترہ روپے پندرہ پیسے اس کا لو رہا اس کی آج شیئر پرائس میں تین تیس پیسے اضافہ ہوا ہے سترہ روپے اکاون پیسے پر اس کی مارکیٹ میں آج شیئر پرائس بند ہوئی ہے کل کے مقابلے میں ایک اشاریہ نو دو فیصد اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا کے الیکٹرک رہا پاور جنریشن سیکٹر ڈسٹریبیوشن سیکٹر سے تیسے نمبر پر دو کروڑ چھاسی لاکھ شیئر کے ساتھ اس کی مارکیٹ میں آج شیئر پرائس میں اضافہ ہوا ہے سپر تین پیسے کا اور مارکیٹ میں اس کی جو شیئر پرائس ہے وہ اوپن ہوئی تھی تین روپے چھاسی پیسے پر چار روپے سپر پانچ پیسے اس کا ہائی رہا تھا اور تین روپے پچاسی پیسے اس کا لو رہا تین روپے اٹھاسی پیسے پر اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس بند ہوئی ہے کل کے مقابل میں پوائنٹ سیون ایٹ پرسنٹ اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے گینرز اور لوزرز کی اگر بات کریں بید ریسپیکٹو شیئر پرائس انکریز اور شیئر پرائس انکریز اور ڈکریز تو آر ایم پی ایل نے آر تین سو روپے گین کیے ہیں نو ہزار تین سو روپے پر اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس بند ہوئی ہے آئی ڈی وائی ایم تین سو روپے اس نے شیئر پرائس میں اضافہ ہوا ہے پانچ سو تری پن روپے پر بند ہوا کی ایش ٹی سی بتیس روپے پچیس پیسے اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا چار سو اکسٹھ روپے چھانوے پیسے پر بند ہوا ہے لوزرز کی اگر بات کریں تو ایسے پی ٹی نے آج چوراسی روپے سٹھ سٹھ پیسے لوز کیے ہیں ایک ہزار چوالیس روپے ایک ہزار چوالیس روپے بتیس پیسے پر اس کی مارکیٹ میں آج شیئر پرائس بند ہوئی ہے ایسے ایف ایل نے بیالیس روپے اٹھانوے پیسے لوز کیے نو سو اٹھارہ روپے سی پر دو پیسے پر یہ مارکیٹ میں آج اس کی شیئر پرائس بند ہوئی ہے ایم ٹی سی بارہ روپے اٹھارہ پیسے اس نے آج شیئر پرائس لوز کی ہے ایک ہزار نینانوے روپے باون پیسے پر آلیے مارکٹ میں بند ہوا ہے ناظرین اگر بات کریں ایشن سٹاک مارکٹ کے ایشن سٹاک ایکسچنج کی تو منفی رجحان نظر آ رہا ہے بہت ساری مارکٹس کے اندر آسٹریلی میں چھتر پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی چائنہ کی مارکٹ میں دس پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہونگ کانگ کی مارکٹ میں ایک سو اناسی پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی انڈیا کی مارکٹ میں ستر پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جیپان کی مارکٹ میں تیرتالیس پوائنٹس اور تائیوان کی مارکٹ میں تقریبا نو پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ناظرین اس وقت جو اوورال اگر ہم کاروبار کی بات کریں اوورال اس ہفتے کی بات کریں کیونکہ آج مارکٹ کا آخری دن تھا اس ہفتے کا تو مارکیٹ نے زبردست شاندار پرفارم کیا وولمز زبردست جنریٹ ہوئے انگویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہوا نظر آیا لیکن ہم وہ جو ایک بات کرتے چلے آ رہے ہیں خاص کر کے اس مہینے کے حوالے سے کہ اس کے اندر پروفٹ ٹیکنگ کی زبردست گنجائش موجود ہے آپ جب نفع میں پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے تو آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں یہ رول آور رہے گا اگلے چار دن کیونکہ پچیس دسمبر آ رہی ہے پچیس دسمبر کو چھٹی ہوگی جمعہ کا دن بنتا ہے تو اگلے ہفتے میں صرف چار دن ہوں گے کاروبار کرنے کے لیے تو اس چیز کا آپ خیال رکھے گا آنے والے دنوں میں فیوچر رول آور کی جو صورتحال ہے وہ نظر آئے گی اور مارکیٹ کے اندر بائنگ سویچنگ اور سویپنگ یہ نظر آئے گی اور مارکیٹ اسی طریقے سے چلے گی مارکیٹ نے اس وقت 43,700 کا لیول برقرار رکھا ہوا ہے جہاں پہ پیوٹ انیلیسیز بہت زبر پیوٹ اس کو کرنے کی کوشش کرے گی مارکیٹ ریزیسٹنس کا جو لیول ہے وہ زبردست نظر آ رہا ہے مارکیٹ اسی طرح کام کرے گی کہ مارکیٹ کے اندر جو اس وقت یہ 43,700 کا جو لیول ہے یہ ایک سٹرونگ لیول بنانے کی کوشش ہے اور یہاں پہ یہ کام کرتے رہے گی کچھ سیکٹرز ہیں جس میں سیمیٹ سیکٹر ہے کمیشل بینکس ہیں آئل ہے اگر یہ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ جو پیر کی جو مارکیٹ ہوگی منڈے کا جو بازار ہوگا اس کو یہ 44,000 کروس کرنے کی کوشش کرے گی تو اوبرال اگر دیکھیں تو صورتحال بہت زبردست پرفارم کر رہی ہے سیکٹرز کی اگر ہم بات کریں تو سٹیل سیکٹر نے آج بہت اچھا پرفارم کیا سٹیل سیکٹر کی علاوہ فارما سیکٹر ٹکن Researchers and Communication سیکٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے ٹکن arbitr اچھا پرفارم کر رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم نجنگ سیکٹر کی بات کریں تو سازگار کے اندر بہت اچھا BuTNشل موجود ہے سٹیل جسٹر بینکس کے اندر بہت زبردست TX Rud volontariat ہو یا آم بینک الفلا ہو سٹینڈر چارٹرڈ ہو تو اس کے اندر بہت اچھا اس وقت موجود ہے آم جو سپلائنگ سیکٹرز ہیں ڈسٹریبیشن سیکٹرز اس کے اندر ایس ان جی پی ایل آ اس کا بہت اچھا ایک ڈیویلپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیچویشن کے وہ بہت اچھا پرفارم کرے گی اگین آپ نے جب مارکیٹ کے اندر آپ انویسمنٹ کے حوالے سے جاتے ہیں نئی نئی چیزیں کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ مارکیٹ جس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے اس وقت مارکیٹ کی جو سینیریو ہے بہت زبردست چل رہی ہے ریلی بہت اچھی چل رہی ہے اور یہ مارکیٹ اگلے دو تین ماہ اسی طریقے سے چلے گی مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی اگرچہ تھوڑا تھوڑا اس کے اندر نیگٹیو اگر ایلیمنٹ آتا ہے تو اس میں کوئی گھورانے کی ضرورت نہیں ہے جو انویسٹرز سے ان کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ مارکیٹ اسی طریقے سے بہیو کرے گی اگر یہ روز کی بنیاد پر دو سو تین سو پوائنٹ سوپر کی طرف جانے لگ جائے تو پھر تو مارکیٹ کی صورتحال بہت ہی ڈیپرینٹ ہو جائے گی لیکن پوائنٹ کی بات نہیں ہے بات ہے ساری کی ساری کے آورال مارکیٹ کے اندر والیوم کتنا جنریٹ ہوتا ہے پچاس پچاس کروڑ ساٹھ کروڑ ستر کروڑ اگر مارکیٹ کے اندر جیسے ایک دن میں تقریبا ستر کروڑ کے قریب والیوم جنریٹ ہوئے تو مارکیٹ زبردست ریلی نظر آئی پھر اگلے دن وہاں پر ہمیں سیلنگ بہت زیادہ نظر آئی ہے تو اسی طریقے سے اگر یہ پچاس ساٹھ کروڑ کے اردگیت گھومتی رہتی ہے اگر ہم چالیس کروڑ سے بھی لگائیں چالیس پنتالیس پچاس پچپن ساٹھ اگر اس ریلی کے درمیان میں مارکیٹ بھومتی رہتی ہے تو مارکیٹ زبردست پرفارم کر رہی ہے کسی قسم کا کوئی پینک نہیں ہے مارکیٹ کے اندر اپورچونٹی شاندار ہے کام کرنے کے لیے بہتری مواقع ہیں کیپس بہت ساری لگ رہے ہیں جیسے ریزلٹس کے جو مواقع آ رہے ہیں ڈیوینٹ بہت سارا نظر آ رہا ہے اگین بات ہوتی ہے کہ ہم انویس کس سیکٹر کے اندر کریں تو آپ مارکیٹ کے اندر ریسرچ کریں ترٹی سیون سیکٹرز ہیں اس کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کی جو اس کے اندر انیلیسیز موجود ہیں اور ہم آپ کے ساتھ پچھلے دو پروگرامز جو ہم آپ کے ساتھ کچھ سکریپس پچاس کے قریب تقریب پچاس ساٹھ کے قریب ہم آپ کے ساتھ سکریپس شیئر کر چکے ہیں جن کے ہم نے پچھلے پانچ سالوں کا جو انیلیسیز ہے ہائی این لوز کا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح کی مزید سکریپس ہیں وہ ہم تیار کر رہے ہیں آپ کی انفرمیشن کے لیے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کرونا کے جو رائزنگ کیسیز ہیں اس کی تعداد میں اضافہ جیسے پچھلے دو ہفتے پہلے انکریز ہو رہا تھا لیکن ابھی وہ کچھ ہفتہ کم ہوتا ہوا نظر آیا ہے لیکن آپ نے بالکل بھی اس معاملے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے جب تک ہمارے ہاں ویکسین کی اویلیبلیٹی نہیں ہوتی ہے جو کہ ہمارے جو فائر منسٹری ہے اور ہماری جو ہیلتھ منسٹری ہے وہ دیار ان ٹیچ وید امریکن یورپین چائنیز اینڈ رشن کمپنی جنہوں نے یہ ویکسین ڈیویلپ کی ہے ان کے ساتھ وہ دیار انٹیکٹ وید دیم اور انشاءاللہ جیسے ہی ویکسین آ جائے گی جب تک ویکسین نہیں آتی ہے تو سب کا فریضہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اپنے کاروباری سرگرمیوں کے لیے اب ویکنڈ آ رہا ہے تو آپ لوگ شاپنگ سنٹرز جاتے ہیں لوگ کنزیومر مارکٹس جاتے ہیں اور پارکس جاتے ہیں ان دنوں میں جب بچوں کو لے کر آپ بھروں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ لوگ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ لوگوں نے ماس کا استعمال ضرور کرنا ہے ماس کا استعمال کیجئے اور اپنے سوشل اور فیزیکل ڈیسٹنس کو مینٹین رکھئے آپ محفوظ رہیں تو آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے اس پیغام کے ساتھ کہ آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ اپنے میزبان محمد سلمان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کو اللہ حافظ